موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساہر علی سی وی اف ایم سٹوڈیو سے لائف اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے کرونا اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ اویرنس پیدا ہو سکے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان میں تھوڑی بہت اویرنس آ جائے کیونکہ کافی کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سماجی فاصلے کو بھول رہے ہیں اور دن بہ دن اپنے جو پرانے ہمارے ورک ہے جو پرانے کام ہے اس کو ہم دوبارہ روٹین میں لے کر آ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائن ایشو کی گئی ہے اس کے مطابق ہم کام نہیں کرتے بلکہ میں آج کی بات بتاؤں گا کہ بچے جب سکول گئے ہیں تو وہاں پر جب میرا اپنا بچہ سکول گیا اور وہاں سے واپس آیا تو اس نے کہا کہ اس طرح کی کوئی سیفٹی نہیں تھی وہاں پہ نہ ہی کسی کو چیک کیا گیا ہے اور نہ ہی مطلب کافی لوگ تھے جنہوں نے ماسک کو بھی ایوائٹ کیا ہے اور وہ ماسک نہیں پہن رہے تھے یہی وجہ ہے کہ دن بہ دن یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ آج کی اگر بات کی جائے تو سٹاکٹن کی اگر بات کی جائے تو آج کے دن تقریباً چودہ کیسز یہ ابھی کی لیٹس ریپورٹ ہے گزٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ ریپورٹ ابھی تقریباً ساڑھے چار بجے کی انہوں نے وہاں پر ایشو کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چودہ کے قریب بندے جو ہے وہ کرونا پوزیٹیف کیسز ان کے آئے ہیں اگر اسی طرح آپ پچھلے دن کو دیکھیں یعنی وینیز ڈے پہ چلے جائے تو وہاں اس ٹائم پہ تقریباً بارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس سے پہلے یعنی منڈے کو سات کیسز ریپورٹ ہوئے تھے تو دن بہ دن یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے اس کا ہم نے رکتام کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا سے ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے لیکن اس لڑنے کے بھی کچھ اصول ہے اس طرح نہیں کہ ہم جس طرح ہم ابھی سماجی فاصلے کو بول رہے ہیں گیدرنگ ہم جو ہے وہ گائیڈ لائن کے مطابق نہیں کرے جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ جو بھی گیدرنگ ہم کرے جو بھی پارٹی کرے جو بھی ویڈنگ پارٹی ہو برڈے پارٹی ہو یا کوئی بھی گیدرنگ ہو اس میں سماجی فاصلے کو زیادہ سے زیادہ امپورٹنس دی جائے تو اس چیز کو ہم مات دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ سوشل کیر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے کمیونٹی ہب وہاں پر ایک یونٹ موبائل یونٹ لگائے جائے گا جو کہ سیٹڈے اور سنڈے کام کرے گا اور کل یعنی بروزی جمعہ آپ تمام لوگوں کو متعلق کیا جائے گا کہ کس ٹیم وہ شروع ہوگا اور کس ٹیم تک ختم ہوگا تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ دیں گے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کو دوبارہ انفارم کریں گے سب سے بڑی بات کہ جو کاروبار ہے وہ بھی اس سے زیادہ افیکٹڈ ہو چکے ہیں جو ففٹی پرسنٹ آف کی آفر لگائی گئی تھی وہ صرف اس وجہ سے لگائی گئی تھی کہ جو ہمارے اندر کی جو ڈر ہے جو ہمارے اندر ایک آپ سمجھ لے کہ ایک ایسا خوف پیدا ہوا تھا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پورے یوکے میں پہل چکا ہے بلکل پہل چکا ہے لیکن ہم ہمارے جو اور سکیم یہ تھی کہ ففٹی پرسنٹ آپ پے کریں گے اور ففٹی پرسنٹ گورنمنٹ آپ کی طرف سے ان کو پے کرے گی لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے صرف سپورٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ کافی خوف کی وجہ سے نہیں جا رہے جو کہ ایک اچھی بات ہے احتیاط کرنی چاہیے جتنی احتیاط ہوگی اتنی ہی یہ بیماری ختم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آہصہ حصہ اس پر قابو پا لیا جائے گا جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹس آئے گی ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے آج کیلئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور شیئر کریں گے اور جو آپ کے دوست احباب ہیں آپ کے رشتدار ہیں آپ کی فیملی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ آپ ضرور شیئر کریں سب سے امپورٹنس بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دوئے جو کہ ایک اچھا طریقہ ہے سماجی فاصلہ زیادہ سے زیادہ رکھے اور جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو آپ کی گیدرنگ ہیں جو آپ کی پارٹیاں ہیں اس کو یا تو ڈیلے کر لیں اگر ڈیلے نہیں کر سکتے تو جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن ایشو کی گئی ہے اس کے مطابق آپ اس گائیڈ لائن پر عمل درامت ضرور کر لیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ